خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتیاک احمد ایک بہت بڑا سوال جو ہے پارٹیشن اور پاکستان کے بننے میں وہ یہ ہے کہ کوملس پارٹی آف انڈیا نے کن بنیادوں پہ یہ پاکستان کی کریشن کو سپورٹ کیا اور کیا یہ مارکسس سوچ کے مطابق تھا اور اس کے پیچھے کیا سٹیٹیجی تھی کیا انہوں نے سوچا تھا کہ پاکستان بننے سے ان کے انقلاب کو یا امپیریلزم کے خلاف جو یہ جدو جہد ساری عمر کرتے رہے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوگی کیا اس قسم کی کوئی سوچ تھی یا نہیں یہ بہت بڑا اچھا سوال ہے اور کئی لوگوں نے کی ہے کہ آپ بتائیں کہ کوملس پارٹی آف انڈیا کا فیصلہ کیا مارکسس بنیادوں پہ تھا یا یہ اپنی جگہ پہ ایک کویشنیبل ڈیسیشن تھی تو دوستو حقیقت کیا ہے بات یہ ہے کہ مارکسسم جو بعد میں اس میں اور لوگوں نے بھی ڈیویلپمنٹ کی یعنی کارل مارکس فریڈریک اینگلز آپ ان دونوں کی سوچ دیکھ لیں انہوں نے نیشنلزم سے زیادہ انٹرنیشنلزم کی بات کی لیکن نیشنلسٹ جو مومنٹس ہیں ان پہ ان کو سٹینڈ لینا پڑا تو وہاں ان کا سٹینڈ یہ تھا کہ جو نیشنلسٹ مومنٹس اپریسٹ لوگوں کو پاور دیتی ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے اور جو ریاکشنری قسم کی نیشنلسٹ مومنٹس ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی کوئی زود نہیں یعنی مذہبی جنون کو انہوں نے اپوز کیا اور ہیومن رائٹس انڈیویجول رائٹس اور دیموکرائٹک رائٹس کی جو جو مومنٹس تھیں ان کو سپورٹ کیا بعد میں لینن نے بھی یہی پوزیشن لی جہاں جہاں انہوں نے دیکھا کہ مذہب کی بنیاد پہ ایک رجعت پسند یعنی کنزروٹیو ریاکشنری قسم کی مومنٹس ہے تو اس کے خلاف انہوں نے لکھا اور جہاں جہاں انہوں نے دیکھا کہ جو مومنٹس ہے وہ ازادی کے طرف جا رہی ہیں اپریسٹ کلاسز کی اور اس طرح تو ان کو سپورٹ کیا منورٹیز کو انہوں نے یہ تھا کہ آپ مل کے نا مجورٹی کے ساتھ ڈیموکرائٹک رائٹس کے لیے سٹرگل کریں تو ریلیجن کی بنیاد پہ نیشنلزم کو انہوں نے جنرلی سپورٹ نہیں کیا جنرلی دا آئیڈیا وز کے ایسی سٹرگلز جو ورکنگ کلاس یعنی مزدور اور کسان اور غریبوں کے رائٹس کو بڑھاتے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے ڈیموکرائٹک رائٹس کو جس میں سوچ بھی ہوتی ہے مطلب کارل مارکس ہمسلف وز ای جنرلیسٹ تو بیسکلی وہ تو جب بینی روٹ آباؤٹ انڈیا کے فری پریس جو ہے انگریز لے کے آئے ہیں اس سے پوری انڈیا کی وہ ڈیویلیپنٹ ہوگی تو اریجنل مارکسزم میں فریڈم آف ایکسپیشن فریڈم آف رائٹنگ ان ساروں پہ بہت زور ہے فریڈم آف ریلیجن فریڈم فرام ریلیجن کہ مذہب ہو یا نہ ہو آپ انسانی قدروں پہ آگے بڑھیں تو مذہبی قسم کی مومنٹس میں ہمیشہ مارکسزم نے question mark رکھا ہے because they lead to the power of the clergy اور clergy جو ہوتی ہے یعنی priest class جو ہے وہ تو society کو پیچھے کھینچتی ہے کسی بھی society میں ہو تو how come communist party of india decided to support the two nation theory directly support نہیں کیا ایک اور indirect route نکالا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا decision لیا سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ nineteen forty one تک جو second world war پہ کومنسٹوں کا ساری دنیا میں یہ تھا کہ یہ تو imperialist war ہے یعنی جرمنی بھی imperialism ایک نئی imperialism لے کے آ رہا ہے اور colonial imperialism تو already British کی بھی ہے French کی ہے تو ان کی جو جنگ ہے وہ markets کے لیے ہے اور colonization کے لیے ہے تو اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے we are not part of this struggle لیکن جب Soviet union کے اوپر ہٹلر نے حکم دیا کہ آپ ان کو attack کر دیں تو جس دن attack ہوا اس کے دوسرے دن ہی یہاں پہ کومنسٹوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایک people's war ہے اور people's war سے مراد کیا ہے کہ نازی جو ہیں fascism جو ہے وہ اب دنیا کی واحد the only worker state جو ہے Soviet union اس کے اوپر حملہ کی ہے تو اس لیے سارے کومنسٹوں کا کام ہے کہ اس کو support کیا جائے تو ہندوستان کے جو کومنسٹ ہیں ان کو بھی یہ position لینی پڑی اور میں سمجھتا ہوں یہ اس زمانے میں ایک مناسب position بھی لگ رہی تھی لیکن اس کا political implication کیا ہوا بات یہ ہے کہ جنگ تو اب جو پہلے سے شروع ہوئی تھی 1939 سے تو برطانیہ اور فرانس کے ساتھ جنگ پہلے ہٹلر نے لڑی پھر Soviet union پہ attack کیا 39 میں جنگ شروع ہوئی برطانیہ اور فرانس کے خلاف بیچ میں بیلجیم یہ سارے لوگ ملک آگئے بعد میں ہٹلر changed eastwards اور ایک پیکٹ تھا between the Soviet union اور نارزی Germany کہ ہم ایک دوسرے پہ attack نہیں کریں گے ہاں جی اس کی background یہ ہے کہ actually جوزف سٹالن جو اس زمانے میں کومنسٹ پارٹی کے chairman تھے جنرل سیکریٹی تھے Soviet union کے اور ruler تھے Soviet union کے انہوں نے فرانس اور Great Britain کو offer کیا کہ let's have a military alliance and I will provide one million Soviet soldiers to fight fascism Nazism but the French and the British refuse to have an alliance تو ان حالات میں پھر Soviet union نے دیکھا کہ ہمارے پہ attack کروانا چاہتے ہیں یہ ہٹلر کی طرف سے تو ایک اور contract انہوں نے ایک اور پھر pact Soviet union سے کر ان سے نارزی جرمنی سے کر لیا no war pact تو پھر ہٹلر نے بجائے جنگ Soviet union پہ کرنے کے اس نے جنگ شروع کی برطانیہ اور فرانس کا حالانکہ نارزیزم کا اگر آپ فلسفہ دیکھیں اور fascism کا وہ basically anti communist ایک ideology ہے ہاں جی لیکن کیونکہ یہ pact ہو گیا تھا تو دو سال Soviet union کو مل گئے اپنی تیاری کرنے کے لیے پھر بھی جب حملہ ہوا تو maybe it's true کہ Stalin was not expecting کہ Hitler will now attack them کیونکہ pact پہلی ہو چکا تھا بڑ جب حملہ ہوا تو یہ آپ میں بتا دوں کہ یہ ساری second world war کے اندر یورپ کے اندر 50 million لوگ مارے گئے جس میں سے صرف Soviet union کے 27 million لوگ ان کی جانے گئیں اتنا زیادہ ظلم کیا یہ نارزیز نے اور fascistوں نے against the Soviet union اب ہوتا کیا ہے کہ so now 1941 the communist party of India declares کہ یہ تو اب سارے communistوں کی جنگ ہے ہٹلر کے نارزیزم اور fascism کے خلاف تو ہمیں اب support کرنا چاہیے تو کیونکہ اب second world war میں فرانس اور اور برطانیہ اور ادھر سے روس اور ڈیسیمبر 1941 میں even United States of America یہ چاروں ملک جو ہیں major ملک یہ ایک alliance بن گئے against Hitler and Mussolini and the Japanese یہ دو alliance بنے نا ایکسس powers کا تھا یہ ہٹلر والا اور allied جو تھے وہ یہ western powers and the Soviet union اب یہ اگر آپ background آپ دیکھیں تو پھر انڈین کوملسٹوں نے کہا کہ ان کو شاید یہ بھی سمجھ آئی یا Soviet union کی طرف سے ایک اشارہ آیا کہ آپ اب جو آپ نے ہمیشہ anti-imperialism برطانیہ کے خلاف کر رہے ہیں while the war is going on you give it up بلکہ آپ cooperate کریں with the with Britain because we are now partners in war against the the Nazis and the fascists تو انہوں نے پھر برطانیہ کی support شروع کر دی حالانکہ اس زمانے میں Congress نے right or wrong movement شروع کی ہوئی تھی کہ the British should transfer power to us they should leave Britain and we will decide the future of India لیکن نہ صرف مسلم league نے انگریزوں کا ساتھ دیا بلکہ اب at this stage جو کوملسٹ پارٹی آف انڈیا ہے انہوں نے بھی انگریزوں کے ساتھ alliance internationalism کے حوالے سے کیا تو 1942 میں انگریزوں نے سارے ہندوستان میں کوملسٹ پارٹی آف انڈیا کو لیگل کر دیا لیگل سے مراد کیا ہے کہ اس سے پہلے چھپ چھپا کے کام ہوتا تھا اب انہوں نے اپنے public office کھول لیے trade unions بنا لیے office وہاں پہ بنا لیے تو ان کو کئی freedom بھی مل گئے جو پہلے بالکل نہیں تھے تو this is a period when the Congress was in opposition to British rule while the muslim league and the communist party of India were not they were supporting the British یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے internationalism soviet union is under attack so to defend the soviet union all communists must come up against the Nazis and so on which previously when the war was between France Britain and the Nazis and Italians تو وہ ایک imperialist war تھی now it becomes a people's war but why did they decide then کہ یہ جو demand muslim league کی ہے two nation theory والی جو بنیادی طور پہ دیکھیں جیسے میں نے بتایا مارکسس literature میں religion کی بنیاد پہ nation یا nationalism کو انہوں نے accept نہیں کیا انہوں نے کہا ہے کہ nation وہ ہوتی ہے جس کے پاس ایک territory ہو جس کی economy اتنی developed ہو کہ وہ self sufficient ہو سکے جس کے پاس ایک language ہو جو سب بولتے ہوں اور جس کا ایک national character ہو یعنی ایک personality develop ہو جائے over the centuries to say کہ these people are indians these people are Japanese and so on and so forth ٹھیک ہے نہ انہوں نے race کو accept کیا soviet literature جو مارکسس literature میں race کی بنیاد پہ religion کی بنیاد پہ nationalism کو نہیں مانا گیا minorities کو مانا گیا کہ یہ jews ہیں یہ فلانے ہیں یہ ہیں ان کے rights وہ ہی ہوں گے جو democratic rights ہونے چاہیے مگر nations are entitled to separate states وہ وہ ہی ہیں جن کے پاس territory ہے ان کے پاس ایک ہی common زبان ہے ایک economic base ہے جس کی بنیاد پہ وہ ایک ازاد ملک بنا سکتے ہیں اور ان کا ایک character بھی over his over time develop ہوا ہے but now what did they do تو جی ادھیکاری ڈاکٹر جی ادھیکاری جرمنی سے train ہو کے آئے تھے اور اور وہ communist party کے ideologues میں تھے communist party of india کی تو 1942 میں انہوں نے چھاپا یہ article جس میں پاکستان کی support اس طرح ہوئی کہ انہوں نے idea دیا کہ ہر oppressed nationality جو ہے نا انڈیا کی اس کو right of self determination what is right of self determination خود یعنی اپنا future وہ خود decide کریں freely کہ وہ اغزاد ملک بنانا چاہتے ہیں یا کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ وہ list دیکھیں آپ جائیں یوٹیوب پہ کیا کہتے ہیں گوگل پہ and write جی ادھیکاری resolution on the communist party on the on پاکستان وہ article کا نام ہی ہے on پاکستان تو وہاں پہ آپ وہ download کے پڑھ لیں انہوں نے کہا کہ oppressed nationalities کونسی کونسی ہیں سندھی مثلاً ہیں benگولی گجراتی ہاں جی آہ اردو speaking آہ ساؤتھ انڈین جو ہیں یہ linguistic بنیاد پہ انہوں نے nationalities کو منہ کہ ہر وہ nationality جو چاہے ازاد ہونا ہندوستان میں وہ ہو سکتی ہے انگریزوں سے بھی اور and so on so forth لیکن when they came to Punjab ادھیکاری thesis نے بجائے سارے پنجابیوں کو ہندو مسلمان سکھوں کو ایک nationality منہ ایک ہی culture ایک ہی زبان انہوں نے کہا کہ یہاں کے جو سکھ ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کو بھی right of self determination ہے that's very strange سندھ کے باملے میں انہوں نے نہیں کہا کہ یہاں کے مسلمانوں کو ہے یا یو پی کے مسلمانوں کو بھی self determination ہے only when it came to Punjab I think definitely Punjab باقی علاقوں کا میں نے check کیا ہے no صرف Punjab پہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بجائے کہنے کے all Punjabis will decide they said the six are an oppressed minority and the Muslims are an oppressed minority اور جیسے کہ ہندو جو ہیں وہ oppressed minority نہیں ہے very strange formulation لہٰذا ان کو right of self determination بھی ہے تو directly انہوں نے two nation theory کو نہیں مانا but indirectly that's the conclusion کہ اگر مسلم league demand کر رہی ہے پاکستان on the right of self determination self determination to they will support it اب ironical بات یہ ہے کہ ادھیکاری کو نظر نہیں تھا آرہا کہ where as the congress party نے تو جیلیں بھر دیں اور کئی struggle کیے peaceful لیکن کیے تو صحیح نا انگریزوں کے خلاف لیکن مسلم league کا تو ایک ایک دن ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے انٹی british agitation میں ایک گھنٹہ مجھے دکھا دیں تو میرا سرہ thesis follow جاتا ہے انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں باہر آکے agitate یا کچھ وہ تو بلکہ انگریز کے ساتھ مل کے اپنا پاکستان کا project promote کر رہے تھے and did not adhikari and the communist see what was going on very strange تو ان کے کہنے پہ اور ایک اور بڑا جیف فیصلہ ہے کہ communist party of india کے جو مسلمان communist ہیں وہ سارے جا کے نا تو مسلم league کے platform یعنی مسلم league join کر لیں اور وہاں پہ مسلم league کی movement کو radical کرنے کی کوشش کریں یعنی socialism کی طرف لانا شروع کریں یہاں پہ ایک point بتا دوں جو میں نے شاید اس کا ذکر کیا بھی ہے یا نہیں کیا first of all انیس مارچ نائنٹین فورٹی فور کو جنہ کی میری کتاب میں میں نے تین یا دو جگہ پہ پورا وہ محمد علی جنہ کا کوٹ ہے کہ hands off hands off you communists do you think we are stupid perhaps we are but i want you we have our own islamic ideology we don't want any yellow ism or any yellow or red ideology یعنی نہ ہم فیشزم کے عقمے ہیں نہ ہم communism یا socialism کے عقمے ہیں تو یہ بیان ہے لہور میں دیا جنہ صاحب کا پھر بھی یہ communist parties کے حکم پہ یہ سارے لوگ آگئے میں ان کو اکثر جانتا ہوں روف ملک عبداللہ ملک اور یہ جتنے بھی تھے سردار سردار کیا نام تھا یار پنجاب کے تھے اینی ہاؤ اور سی آر اسلم اور جتنے بھی کومنس تھے پنجاب کے مسلمان انہوں نے مسلم لیگ کے ادھر مولوی کہتا تھا کہ ہم اسلامک سٹیٹ بنائیں گے ادھر یہ وہاں پہ کھڑے ہوگا کہتے تھے کہ ہم پاکستان کو ایک انصاف کی بنیاد پہ یعنی جسٹس کی بنیاد پہ ایک ملک بنائیں گے جس میں ہندو منی لینڈر کی جو ظلم ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور مولوی کہتے تھے ہم ایک ایسی اسلامک سٹیٹ بنائیں گے جس میں شریعہ کے مطابق جسٹس ہوگی یہ وہ now these were two different strands of thinking having nothing in common لیکن اس بنیاد پہ انہوں نے two nation theory کو directly نہیں مانا مگر practically تو مانا نہ کیونکہ سارے مسلمانوں کو انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں اور تو اور سید سجاد زہیر جو اردو speaking تھے لکھناؤ سے پاکستان بننے کے وقت شاید انہیں بھیجا یہاں پہ کہ آپ جا کے وہاں پہ communist party of پاکستان کو develop کریں اور وہ آئے بھی اور پھر ان پہ یہاں جیل ہوئی and all that that's a different story تو i have given you the background کہ ادھیکاری thesis مارکسس سوچ کے ملکول خلاف ہے اور اگر آپ سندھیوں کو گجراتیوں کو مرٹھوں کو باقیوں کو تو آپ زبان کی بنیاد پہ national nationality کہہ رہے ہیں تو پنجاب میں آ کے آپ نے یہاں پہ سکھوں اور ہندووں کو سکھوں اور مسلمانوں کو آپ نے nationality oppressed کیسے مان لیا سکھوں نے تو اس کو انہوں نے تو انڈین freedom struggle کا ساتھ دیا ہاں ٹھیک ہے ایک سکھ گروپ بھی تھا جو اور اکالی اکولی خالستان مانتے تھے but anyhow that's a not a very وہ کوئی significant movement نہیں بن سکی لیکن مسلم league تو پوری movement بنی for the partition of india and the division of india to create پاکستان اور communist party of india نے یہ فیصلہ کیا اس کے پیچھے ایک اور argument بھی ہے جس کا شاید ذکر ہونا چاہیے Soviet union on the advice of the indian communists or the other way round مجھے نہیں پتا ان کی سوچ تھی کہ یہ جو congress کی movement ایرا dominated by مہاتمہ گاندی's non violence یہ کبھی india کو ایک revolutionary ایک communist ملک بننے میں روکے گی کیونکہ without armed struggle آپ ruling classes کو overthrow نہیں کر سکتے چلو یہ تو ایک آپ سوچ رکھ سکتے ہیں نا کہ peaceful road to whatever ہے اس اس زمانے کی communistsوں کا سوچ تھا کہ armed struggle ہونی چاہیے یعنی through violence you should overthrow the oppression of the ruling classes یہ classical leninist thesis ہے مان لیا but کیا مسلم league میں یہ ایسا potential تھا جہاں پہ صرف landlords dominant تھے خاص طور پہ یہ west Punjab کے provinces میں ہاں جی ان کے ساتھ تو کوئی working class کا دور سے بھی نام نہیں تھا اور trade unions بھی ان کی نہیں تھی جتنی trade unionism تھی پنجاب کے اندر کا وہ اس میں تو سکھ تھے زیادہ جو peasantry بھی ہے اس میں کام بھی سکھوں کا تھا تھوڑے سے مسلمان تھے لاہور کے اور یہ اور وہ communist party of india پنجاب section جو ہے وہ تو dominated تھا by hindus and and six تو جب partition ہوئی اور پاکستان کی demand ہوئی تو how can a sick اور a hindu start you know supporting a demand which is communal communist demand کو تو بلکہ communist party of Punjab کا ستیانہ بھی ہوا اسی وجہ سے کیونکہ partition کے وقت یہاں سے سارے سکھ چلے گئے سارے hindu چلے گئے اور ایک چھوٹا سا group مسلمانوں کا رہ گیا جن کا پھر پاکستان میں برا حال ہوا from day one تو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تھا اچھا یہ ان کا خیال تھا کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر یہ اسلامک socialism لے آئیں گے کہ اسلام کے اندر یہ argue کریں گے کہ private property تو نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتی یہ نہیں پتا کہ مولمی یہاں پہ جو ہیں ان کو سانس نہیں لینے دیں گے ہاں جی تو اور وہ ہی ہوا so anyhow this was a major blunder of the communist party of india جو thesis تھا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ نہ بھی support کرتے تو مسلم league اور انگریزوں کی جو power تھی وہ وہ کامیاب تو ہو ہی جاتی but still i think if the communist party had stayed out of it تو we don't know what sort of political map would have emerged in 1947 but at least this is the role of the communist party of india at that time جس کا میں نے بعد میں سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو reject بھی کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی لیکن ابھی تک کوئی officially ادھیکاری thesis کو یعنی کنڈیم نہیں کیا گیا as 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 a completely negation of the teachings of marx angles lenin stalin mount zetong totski whatever ساروں کا یہ خیال ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ nationalism is a dangerous thing ہاں بز بھی rights ہونے چاہیے minorities کے majorities کے but state building nationalism اس میں build کرنا جو ہے وہ پھر exclude کر دیتا لوگوں کو یعنی کہ یہ جو german nationalism تھی polish nationalism تھی اس میں جو jewish minority تھی جو polish speaking تھی german speaking تھی ان کو انہوں نے exclude کر دیا تھا because they were not from the same race the same blood the same religion تو اس کے خلاف تھا marxism کی سوچ کہ سارے جو ایک territory میں رہتے ہیں religion private ہے وہ اگر ایک ہی زبان رکھتے ہیں ایک ہی culture رکھتے ہیں تو they are one nation لیکن یہ teaching جو ہے marxism کی communist party of india کی اور ڈاکٹر ادھیکاری اور پی سی جوشی اور یہ سارے لوگوں نے جو thesis develop کیا وہ original marxism سے ایک clash کرتی ہے بری طرح clash کرتی ہے اور اس کے result اب ہمارے سامنے ہیں so thank you very much this was also something people had for a long time wanted me to talk about so i have now brought forth all the facts about why the communist party decided to support the demand for pakistan thank you so much that's it how to Bill